مرحباً بھائی و بھائی وآلہ وسلم وعدیت بسلام ورحمت اللہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کا نام جاؤ سکتا ہوں؟ میرا نام محمد حمران ہے اور آپ کا کیا نام؟ میرا نام بھائی شجاوزہ ہے، آپ کا کیا مشکل ہے؟ میں ایک اسلامی مدرسہ میں پڑھتا ہوں مدرسہ کا نام کیا ہے اور یہ کہاں واقعی ہے؟ میں جامعہ تاجیب القرآن میں پڑھنا ہوں اور یہ سلامہ شہدہ ہے مدرسہ میں آپ کو کیا پڑھائے گا؟ ہمارے مدرسہ میں قرآن و حدیث کی علاوہ دیگر قرآن شریعہ کی تاریخ کی دیشتہ دی ہے ان علوم کے پڑھے سے آپ کو ہون سی افرمیلیس ہے؟ ان علوم حاصل کرنے کا مقصد دنیا کا معنی حقیز نہیں ہے یہ علوم تمہیں اللہ کی رضا کے لئے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں آپ کے مدرسہ میں کون کون سے شعبہ جاتے ہیں؟ ہمارے مدرسہ میں ہفتی شعبہ جاتے ہیں یہ جامعہ بھی ایک حضمت کر رہا ہے مثلاً شعبہ درس نظامی برجہ سانویاں بچوں کو قرآن و حدیث کی تاریخ دے کر عالم بنایا جاتا ہے شعبہ قرآن حقص و ناظرہ جدر بچوں اور بڑوں کو بھی قرآن حقص و ناظرہ پڑھنے کی تاریخ دی جاتی ہے شعبہ درستاتے دینیا، شعبہ تجویر، شعبہ پرائملی، شعبہ خطابت جس میں بچوں کو تقریر و تقریر وغیرہ سکھائی جاتی ہیں شعبہ درستات آپ سے کہنا ہے ہمارا مدرسہ کی بنیاد انیس سو چھیتر میں حادی عبداللہ مرانی رحمہ اللہ نے رکھی تھی اس میں تقریباً دو سو بچے زیر تاریخ ہیں شعبہ درستات آپ کے جامعہ کی تربیتی علام کیا سا ہے؟ الحمدللہ، ہمارے جامعہ میں بچوں کی تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بکڑی نظر رکھی جاتی ہے صبح جامعے سے لے کر رات سونے تک تمام تار معاملات اسازہ کرام اور علمہ کرام کے نگرانی میں ہوتے ہیں الحمدللہ، بچوں میں اسلامی ذوق ہے ذکر و اذکار، عبادت، نوافر، تحجد کا بہت ترنیبی محول ہے اساس اکرام اور علم اکرام کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا کوئی بھی لمحہ زائے نہ ہونے پائے ماشاء اللہ، میں ارادہ کر لیا ہے میں اپنے ادرسوں میں داخل لے کر حافظ بڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے عزیر کا کارک بہتا ہوں دعوت دینا چاہتا ہوں اہلہ و سہل مرحبہ شیوال میں نئے داخلے شروع ہو گئے آپ تشریف لائیے السلام علیکم ملحبہ